اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین آج کے بلوکہ سٹارٹ کرتے ہیں بریکفنس سے آج میرے بچے ہاتھ سے زیادہ جلدی اٹھ گئے تھے اور آئی ڈونٹ نو وائے وہ کیوں اٹھ گئے تھے اور انہیں کیوں نین نہیں آتی آئی ٹھنک سب کے بچے یہ ایسا کرتے ہیں جب بچوں کو نین نہیں آتی بہت ہی لکی ہوتی ہیں وہ مائن جن کے بچے سوئے رہتے ہیں خیر میرے بچے بلکل بھی زیادہ دیر سوتے نہیں ہیں اور وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور جب وہ اٹھ گئے تو پھر تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر ماما بھی اٹھ گئی کیونکہ جب وہ اٹھ جاتے ہیں پھر وہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ ماما ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے پھر میں بھی اٹھ گئی میں نے سوچا بچوں کو بریکفرس کروا دیا جائے تھا کہ ان کا ایک دفعہ جو ٹمی ہے وہ فل ہو جائے اور یہ آرام سکون سے بیٹھ جائے اور کھیلیں آپس میں اور بچوں کو آج میں کروا رہی ہوں بریکفرس جو ہے وہ کانفلیکس دے رہی ہوں بچوں کو ایک ہی چیز کھا کے بچوں کا دل اکتا جاتا ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں بچے بچے کیا اور بڑے کیا تو میں بچوں کو کانفلیکس دے رہی ہوں ڈرائی فروٹ ایڈ کر کے ڈرائی فروٹ کا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کانفلیکس کھائیں گے تو بچے ڈرائی فروٹ بھی کھا لیں گے ڈرائی فروٹ ایک ہلدی آپشن ہے بچوں کو ضرور دیا کریں آپ ہی اور میری یہ ہی ٹرائی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اٹلیسٹ بریکفرس میں ضرور ڈرائی فروٹ دوں اور وہ شکر الحمدللہ ڈرائی فروٹ کھا بھی خوش ہو کے لیتے ہیں اور ادھر ہم جا رہے ہیں جی آلڈی مجھے کچھ گھر کے لیے چیزیں لینی تھی اور میری بیٹی نے اب چلنا سٹارٹ کی ہے اور جب جس نے واک کرنا سٹارٹ کی ہے اب وہ بلکل بھی وہ کہتے کہ مجھے اٹھانا تو آپ نے ہے ہی نہیں میں خود چلوں گی آلڈی ہمارے بلکل قریب ہے گھر کے لیکن اس کے باوجود مجھے جاتے جاتے بہت ٹائم لگ گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چال رہی ہے چلتے چلتے چاہے شام ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اس نے خود ہی چال کے جانے بچوں کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں اور پیاری لگتی ہیں اور آلڈی میں چال رہا ہے کافی ڈسکاؤنٹ آلڈی سودھ میں گئی تھی میں اور جو بھی ادھر رہتی ہیں سسٹرز وغیرہ اگر انہیں بچوں کے لیے کچھ سٹف چاہیے اپنے لیے کچھ سٹف چاہیے لیگنز وغیرہ کافی ڈسکاؤنٹ ہوئے اور بچوں کے رین کوٹس وغیرہ پہ رومپرز وغیرہ پہ کافی ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں یہ آج کی ویڈیو ہے اور کافی ڈسکاؤنٹ ہونے لگایا ہوئے اور خیر ادھر میں ناکام کوشش کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو اٹھانے کی کہ میں آپ کو اٹھا لیتی ہوں اور جا کے ہم ذرا جلدی پہنچیں کیونکہ میں نے گھر جا کے ابھی نماز بھی پڑھنی تھی اور آل ریڈی جب میں گھر پہنچی تو میں لیٹ ہو چکی تھی خیر بچے کہاں سنتے ہیں بات وہ تو اپنی ہی کرتے ہیں ادھر میں نے بچوں کو رکھ لیا ہے جی ٹرالی میں کیونکہ بچے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور پھر مجھ سے سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان تینوں کو ٹرالی میں رکھتی ہوں اور خود آرام سے میں اپنی شاپنگ کر لیتی ہوں جب میں ان کو ٹرالی میں بٹھا رہی تھی تو ادھر ایک مجھے لیڈی ملی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ان کو تم نے ٹرالی میں بٹھا لیا ہے تو شاپنگ چیزیں جو ہیں وہ کدھر رکھنی ہیں میں پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بچے ادھر ادھر جب بھاگتے ہیں تو پھر میرا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے پھر میں کونسنسٹریٹ نہیں کر پاتی کہ میں نے کیا لینا ہے گھر جاتے جاتے کافی لیٹ ہو گیا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں واپسی پہ پھر سے میری بیٹی کی وہی ضد تھی کہ میں نے خود چل کے جانا ہے خیر کافی ڈسکاؤنٹ چال رہا تھا اور آپ آرڈی میں ضرور چکر لگائیں آپ کو کافی کچھ مل جائے گا برطنوں پہ کافی ڈسکاؤنٹ چال رہا تھا ٹیپ پہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا جو لوگ ابھی شفٹ کر رہے ہیں گھر یا جن کو کچن مغیرہ ایسیسریز کی ضرورت ہے وہ ضرور چکر لگائیں آرڈی کا اور آج کا ٹاپک ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خیر وہ میں آپ سے ذراباد میں شیئر کرتی ہوں پہلے میں آپ سے ایک اور یوسفل شیئر کرتی ہوں ادھر چیز اور وہ تھی میٹریسز کے کور کچھ لوگ انہیں فیٹیڈ ویڈ شیٹ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی انہیں میٹریسز کے کور کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور اس پہ پھر اپنے بیٹ شیٹ بچھا لیتے ہیں تو یہ انہوں نے لگایا ہوئے تھے آراؤنڈ فور ایورو کے اور اس کا سٹاف بھی بہت بہت اچھا تھا موٹا سٹاف تھا اس کا اور ویسے اگر ہمیں یہ ملتے ہیں اور یہ ڈبل جو میٹریسز ہے نا اس کے کور تھے ویسے یہ آراؤنڈ ہمیں ملتا ہے ٹونٹی یا ففٹین یا ٹونٹی ایورو کے ملتے ہیں تو یہ مجھے ایک بہت ہی اچھی چیز لگی میں نے خود بھی بائے کی اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں بھی آپ کے بھی کام آ جائے اس کے علاوہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے شپول مشین کے کلینر بھی لگائے ہوئے تھے ڈش واشر کا کلینر جو ہم ڈش واشر کو کلین کرنے کے لیے لیتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے اراؤنڈ ٹو ایورو کے ٹو لگائے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک بہت اچھی آفر ہے میں یہ چیزیں ان اپنی سسٹر کے لیے شیئر کر رہی ہوں جو جرمنی میں نیو ہیں جو نیو کمرز ہیں جرمنی میں اور انہیں پتا نہیں ہوتا چیزوں کا کیونکہ سٹارٹ میں جب میں بھی آئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز کس مارکٹ میں ملتی ہے یا مجھے ڈسکاؤنٹ پر کون سی چیز مل جائے گی کس مارکٹ سے مل جائے گی تو ہوپس ہو میری کوئی سسٹر جو نیو کمر ہو اور جو مجھے دیکھ رہی ہو اور انہیں ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے کام آ جائے اور یہ وہ لیگنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی پہلے یہ بھی اراؤنڈ انہیں نے فور ایورو کے لگائے ہوئے تھے اور یہ بھی بہت اچھا سٹاپ تھا ان کا ٹاپک پہ آ جاتے ہیں میں آپ سے کیا بات شیئر کرنے لگی تھی میں شیئر کرنے لگی تھی کہ بچوں کو سپیشلی پاکستان میں یہ کونسپٹ ہے کہ بچوں کو سپیشلی بوائز کو تو بلکل بھی گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے یہ عورتوں کے کام ہے یہ عورتیں کرتی ہیں یہ لڑکیاں کرتی ہیں سپیشلی جو بوائز ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی آپ تو بہت ہی ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں اور سب کی جیسی سوچ نہیں ہوتی میں ٹیپیکل فیملیز کی بات کر رہی ہوں یا نارملی جیسا میں نے دیکھا ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں یقیناً بہت اچھی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت اچھی ویلیوز سکھاتے ہیں میں نارمل بات کر رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ لوگوں کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو بلکل بہت اٹھ کے پانی بھی نہیں بھی سکتے تو یہ ایک بہت غلط طریق ہے غلط بات ہے ایسی چیزوں کو بلکل بھی پرموٹ نہیں کرنا چاہیے میرا جو بڑا بیٹا سپیشلی وہ مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے گھر کے کاموں میں ادھر بھی جب میں لارڈری لے کے آئی تو اس نے ضد کی کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا فول کرنے میں اور میں نے اسے بلکل بھی منع نہیں کیا اکثر ہی وہ ضد کرتا ہے کہ وہ ویکیوم جو ہے نا کلینر وہ کرے گا وہ صفائی کرے گا گھر کی مین ویل یہ کہ وہ جب بھی مجھے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور میں اسے ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں میں اسے منع نہیں کرتی کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کام کریں گے تو کام بڑھ جائے گا زیادہ ٹائم لگے گا تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کو ان سب چیزوں کی ضرور عادت ہونے جب یہ بہت اچھی حیبٹس ہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بچوں کو اور رات ہو گئی تھی ادھر اور رات کو میرا ایک کام بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ڈش ویسر رن کرنا ہوتا ہے تاکہ میں جب صبح اٹھوں تو مجھے چمکتے دمکتے برتن ملیں دل خوش ہو جاتا ہے سواب سترے برتن جب آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ ڈش ویسر رن کرنے لگیں تو یہ والا جو لیکوڈ ہے یہ ضرور یوز کیا کریں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ برتنوں میں شائن آتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برتنوں پر سٹینز بغیرہ رہ جاتے ہیں یہ صحیح سے صاف نہیں ہوتے تو اس لیکوڈ کو یوز کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچن بلکل کلین کر کے سو جاؤں تاکہ جب میں صبح اٹھوں تو مجھے ایکسٹرا کام نہ کرنا پڑے آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ولاغ میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں جاد رکھئے گا اللہ حافظ